ہیلو گائیز میں ہوں محمد رفیق اور یہ ہونڈا یونیکان ایک سو پچاس سیسی کی بائیک تو اس بائیک میں آج ہم مائلیس کی سیٹنگ کریں گے تو جس طریقے سے اس بائیک میں مائلیس سیٹنگ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ بجاز کی پلسر ٹی بی ایس کی اپاچی ہیرو کی اچیور ہنڈا کی سائن ہیرو کی سی بی جی ان ساری بائیک کو میں اسی طریقے سے مائلیس سیٹ کر پائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جن بھی بائیک میں اس طرح کا بٹر فلائی والا کاربوریٹر لگا ہوگا اس میں اسی طریقے سے آپ مائلیس کی سیٹنگ کر پائیں گے تو سب سے پہلے یہاں سے چابی کو آن کرتے ہیں اس کے بعد ہم بائیک کو اسٹارٹ کریں گے اور بائیک کو اسٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی گاڑی کولڈ پوجیسن میں ہے تو اسے تھوڑا سا گرم کر لیجئے گا اس کے بعد مائلیس کی سیٹنگ کریے گا تو یہاں پہ لگا ہوا ہے آرپی ایم والا اسکرو اس آرپی ایم والے اسکرو کو آپ کو ٹائٹ کرنا ہے تب آپ کی بائیک کا ریس بڑھ جائے گا تو اس طریقے سے اسے ٹائٹ کر لینا ہے چار ہزار ساڑھے تین ہزار یا جتنا بھی آپ چاہے ہیں اتنے آرپی ایم پہ کر کے مائلیس کی سیٹنگ کر پائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم نے اس بائیک کا جو ہے آرپی ایم چار ہزار کیا تھا لیکن یہاں سے تھوڑا سا فلیکچوٹ ہو رہا ہے تو یہ کبھی چار پہ کبھی ساڑھے سار پہ آ رہا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے مائلیس کی پراپر سیٹنگ کریں گے تو یہ مچر والے اسکرو کو سب سے پہلے ہم پورا ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہاں سے جو پیٹرول کنجپسن ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو سکے تو اس لئے یہاں پہ سب سے پہلے مچر اسکرو کو ایک بار پورا ٹائٹ کر دینا ہے اور دھیرے دھیرے اسے ٹائٹ کریے گا زیادہ جور نہیں لگانا ہے تو اس طریقے سے یہ پورا اسکرو ٹائٹ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اب ہم اسے دھیرے دھیرے اوپن کریں گے اور جیسے جیسے ہم اسے اوپن کریں گے اس بائک کا جو ہے ارپی ایم بڑھتا جائے گا تو جہاں پہ سب سے ہائی ارپی ایم ملے گا وہیں پہ آپ کو مچر اسکرو کی سیٹنگ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے تب ہی آپ کی بائک میں بہتر مائلیج ملے گا تو یہاں پہ میں اس کے اسکرو کو کھول رہا ہوں اور اس کا جو ارپی ایم وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ ان بائکوں میں مائلیج سیٹنگ کرتے ٹائم دو سے ڈھائی چھوڑی یا تین چھوڑی سے زیادہ مچر اسکرو کو نہیں کھولا جاتا ہے اور نہ آپ کا مائلیج بڑھنے کے بجائے گھڑ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ہم نے وہاں سے سیٹنگ کیا تو یہاں پہ ارپی ایم انکریز ہوا ہے چلیے ایک بار اور ٹائی کرتے ہیں تھوڑا سا ارپی ایم اور انکریز اگر ہو جائے گا تو اس کا ریسپانس اور اچھا رہے گا یعنی مائلیج اس بائک کا اور اچھا ملے گا آپ کو تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنا زیادہ ارپی ایم سیٹنگ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو مائلیج ملے گا تو یہاں سے ہم تھوڑا سا ارپی ایم سکرو کو مچھر سکرو کو سیٹ کر رہے ہیں اور اب دوبارہ یہاں پہ چک کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سب سے ہائی ارپی ایم یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی پہ ہمیں سب سے اچھا مائلیج ملے گا یہ ہی پہ ہمیں اس کی سیٹنگ کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس لگے ہوئے ارپی ایم والے سکرو کو لوس کر دیں گے اسے ایک ہزار ارپی ایم پہ کر دیں گے تاکہ گاڑی اپنے آپ بند نہ ہونے پائے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا تہہ دل سے دھنیواز